ہی علی الفلاح کیوں روزہ رکھتے ہیں انہیں کہا دور یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون کو غرق کیا بنو اسرائیل کو رہائی ملی ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں اچھی طرح سمجھیں لوگ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ اشورہ کا روزہ قطال کا حضر حسین تھے حضر حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھے ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ اشورہ کا روزہ حضر نے مرمی اچھا اگر یہ بات ہے پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں آپ نے بھی حکم دیا صاحبہ کو کہ اشورہ کا روزہ رکھے اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ سومو یوماً قبلہو او یوماً بعدہو کہ صرف دس کا روزہ نہ رکھیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پہلوی کر رہے ہیں بلکہ نو اور دس رکھیں یا دس اور گیارہ رکھیں دو روزے رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ لکھا باقی جو بدعات ہیں منکرات ہیں احباں ہیں احباں ہیں احباں ہیں وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی